بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹینٹ اردو کے مضمون مولوی عبدالحق پر ہیں ہم مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی ہے پیج نمبر فور کی لاسٹ ٹو لائنز باقی ہیں جبکہ آج ہی ہم پیج نمبر فائف بھی سٹارٹ کرنیں گے میں پڑھتا ہوں مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گرد میں بھی کی تھی کل ہند کانفرنس ابھی یاد رکھئے گا کہ کانفرنس سے مراد تو اجلاس ہے اس سے مراد اجلاس ہے لیکن یہ اجلاس کس چیز کا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل ہند ہے لیکن اس سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ کل ہند کس چیز کا اجلاس ہو رہا ہے کل ہند کا مطلب ہے پورے ہندوستان کے لوگ یا عدیب اس میں شریک ہیں لیکن ابھی بھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ یہ کس چیز کا اجلاس ہے تو یہ ہے انجمن ترقی اردو کا اجلاس عزیز طلبہ تشریح کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کسی چیز کو مکمل طور پر واضح کرنے جملے میں یہ لکھا ہے کہ کل ہند اجلاس ہے یا کانفرنس ہے تو آپ نے اس میں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ انجمن ترقی اردو کا پورے ہندوستان کے عدیبوں شاعروں یا اردو پڑھنے بولنے لکھنے والی لوگوں کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں سر راس مسعود سر راس مسعود کے تعریف کی ضرورت ہے آپ عزیز طلبہ کلاس نائنٹھ میں ایک عدیب سے واقع ہوئے ہیں اور ان عدیب کا نام ہے سر سید احمد خان سر سید احمد خان جو کہ علیگر تحریک کے بانی تھے اور یہ ایک اصلاحی تحریک تھی اس تحریک کے بانی ہیں سر سید احمد خان کے پوتے ہیں سر راس مسعود اس سے ثابت ہوا کہ سر راس مسعود پوتے ہیں اور سر سید احمد خان ان کے دادا ہیں بشریق ہوئے تھے میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اس کانفرس میں دیکھا تھا یہاں پر آپ دیکھیں میں نے اب یہ میں نے لفظ استعمال ہوا ہے مصنف کے لیے شاہد احمد دہلوی کے لیے یعنی شاہد احمد دہلوی نے اپنے لیے یہ استعمال کیا ہے میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اسی کانفرس میں دیکھا تھا اسی کانفرنس کا ذکر ہے تو یہ کونسی کانفرنس ہے جو کل ہند کانفرنس ہوئی ہے انجمن ترقی اردو کی اور یہ ہوئی ہے علی گرد بڑے قد آور کس کا ذکر ہو رہا ہے سر راس مسعود کا ذکر ہو رہا ہے سر راس مسعود کیسے ہیں قد آور ہیں قد آور سے مراد کیا ہے قد آور سے مراد ہے بلند قد ان کا قد بلند تھا بلند قد ہیں اور دیو حیکل آدمی دیو حیکل آدمی قد اور جسم کا بڑا ہو کر دیو کی طرح بدنما ہو جانا جب انسان کا قد بڑا ہو جائے جسم پھول جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیو حیکل آدمی ہے دیو حیکل آدمی تھے مگر بھدے بھونڈے نہیں لگتے تھے بھدے بھونڈے برے اور ناقبول صورت برے نہیں لگتے تھے ناقبول صورت نہیں تھے مطلب بدصورت نہیں کہہ سکتے آپ بدصورت نہیں کہا جا سکتا تھا ان کو ذہانت ذہانت سے مراد ذہین تھے لیاقت تھی ان میں قابلیت تھی اور ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی ظاہر ہو رہی تھی چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی اور وجاہت وجاہت کہتے ہیں چہرے کی خوبصورتی اور چہرے کا روب چہرے میں جب خوبصورتی اور روب ہوگا تو اس کو وجاہت کہیں گے ان کی پیشوائی کرتی تھی استقبال کرتا تھا لیکن اس سے ثابت ہوا کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے اور ان کے چہرے سے ان کی خوبصورتی اور روب ثابت ہو رہا تھا ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندے پر ہاتھ رکھے ہوئے اب یہ دیکھیں آپ کہ راس مسعود راس مسعود بلند قد ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں مولوی عبدالحق کا قد پست ہے تو جب یہ ساتھ گزریں گے تو ان کا ہاتھ ان کے کاندے پر ہوگا یہ راس مسعود ہیں بلند قد ہیں یہ مولوی عبدالحق ہیں جو پستہ قد ہیں چھوٹے قد والے ہیں اور ہاتھ رکھے ہوئے حال سے باہر آئے مولوی صاحب میانہ قد درمیانہ قد ہے چھوٹا قد ہے درمیانہ قد ہے اوسط قد ہے چھوٹا نہیں ہے لیکن ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے مگر راس مسعود کے پہلو میں ان کے پہلو میں ان کی بغل میں ان کے ساتھ بونے نظر آتے تھے بونے پستہ قد یا چھوٹا قد بونے سے مراد ہے چھوٹا قد اگرچہ ان کا قد درمیانہ تھا ان کا قد درمیانہ تھا لیکن ایس کمپیر ٹو راس مسعود جب ان کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں تو پستہ قد اور بونہ قد نظر آتے ہیں مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے ظاہر ہے مولوی عبدالحق اور سرسید احمد خان کی آپس میں دوستی رہی ہے تو راس مسعود تو ان کے مقابلے میں چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے عمر میں چھوٹے تھے راس مسعود مولوی عبدالحق صاحب سے تو گفتگو کا انداز ایسے ہوتا تھا کہ مولوی عبدالحق جب راس مسعود سے بات کرتے تو اس طرح بات کرتے جیسے کسی چھوٹے سے بات کرتے یہی مولوی صاحب تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سرسید اپنے پوتیں راس مسعود کو بہلا کر سلانے بہلانا رونے سے بچانا اور خوش کرنا سلانے کے لئے لوری دے رہے تھے لوری آپ دیکھ سنا ہوگا آپ نے کہ مائے بچوں کو سنانے کے لئے ایک گیت سناتی ہے جس کو سن کر بچہ سو جاتا ہے اس کو لوری کہا جاتا ہے سریلے گیت ہوتے ہیں اور وہ اس منظر کو دیکھ کر کس نے منظر دیکھا آپ دیکھیں سرسید سرسید اپنے پوتیں اپنے پوتیں یعنی راس مسعود کو مسعود کو بہلارہے ہیں اور لوری دے کر سنا رہے ہیں اور اس منظر کو دیکھنے والا کون ہے اس منظر کو دیکھنے والا ہے مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق نے اس کو دیکھا ہے تو مولوی عبدالحق نے جیسے دیکھا کہ سرسید اپنے پوتے راس مسعود کو سولا رہے ہیں تو اس منظر کو دیکھ کر ہستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے مطلب وہ یہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ سرسید احمد خان ہمارے نزدیک ایک بہت بڑے عدیب اور بہت بڑی تحریک سے وابستہ اردو عدب میں اردو زبان میں اور ہندوستان کی سیاست میں ان کا ایک بڑا نام ہے اس نام کی قداور شخصیت جب یہ ایک چھوٹا سا کام کر رہی ہے اپنے پوتے کو بہلا کر نوری دے کر سنا رہے ہیں تو اس منظر کو دیکھ کر مولوی عبدالحق ہسے اور وہاں سے باہر نکل گئے گاندی جی سے ٹکر یہاں پر پریویس نولیج کو آپ چیک کریں گے جو پیج نمبر آپ کے پاس پیج نمبر تھری میں پائے جاتا تھا یا فور میں ہوگا کہ گاندی کیا کر رہے تھے گاندی اردو کے مقابلے میں اردو کے مقابلے میں ہندی کو ترجیح دے رہے تھے ترجیح دے رہے تھے گاندی جب گاندی اردو کے مقابلے میں ہندی کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس طرح کیا ہو گیا اس طرح مولوی عبدالحق اور گاندی میں ایک ٹکر ہو گئی ان کا مقابلہ ہو گیا ان میں لڑائی تھن گئی اور اس کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد آزم بن گئے اب دیکھیں مولوی صاحب جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کے قائد آزم محمد علی جنہ ہے اسی طرح ہندوستان ہی میں ہندوستان ہی میں اردو بولنے والوں کے لئے قائد کون بن گئے یا قائد آزم کون بن گئے مولوی عبدالحق وجہ آپ دیکھیں اس نام کی وجہ کیا ہے قائد آزم ہندوستان میں مسلمانوں کے تحفظ کی کوشش کر رہے ہیں مولوی عبدالحق ہندوستان میں اردو کے تحفظ اردو کی ترقی کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ان کو ہندوستان میں اردو کا قائد آزم کا نام دیا گیا اور بابا اے اردو کہلانے لگے تھے یہ اچھے ایم سی کیوز ہیں آپ کے پاس ایم سی کیو نمبر ون یہاں پر آپ دیکھیں بابا اے اردو کون ہے ایم سی کیو نمبر ٹو آپ دیکھیں اپنے پاس نوٹ کریں اور یہ کون یہ کیا ہے کہ اردو کا قائد آزم کون ہے اچھے ایم سی کیو ہے عزیز طلبہ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بھرتے تھے جھگڑا کرتے تھے دفاع کرتے تھے کوششیں کر رہے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے پروپیگنڈا کسی چیز کو پھیلانا اردو کو پھیلانا اردو کی اشارت کرنا اردو کو ترقی دینے کی کوشش کرنا ترقی کی کوشش کرنا یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اور پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے مطلب اب انجومن کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے پیسہ کسی ضرورت ہے کہ آپ اردو کو پھیلا رہے ہیں اردو کی اشارت کر رہے ہیں آپ جگہ جگہ آپ نے دیکھا یہاں پر بھی کہ آپ کانفرنس کر رہے ہیں آپ نے علیگر میں کانفرنس کی ہے آپ بہت سارے عدیبوں کو جمع کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کام ہیں جس طرح آپ نئی کتابیں لکھ رہے ہیں اسی کے زیر نگرانی دار و ترجمہ بھی چل رہا ہے دار و ترجمہ بھی چل رہا ہے جو انگریزی کتابوں کا ترجمہ کر رہا ہے اب اس سارے کام کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آپ کے پاس خود اتنا پیسہ اور اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو چلا سکیں لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے یعنی آپ کو اس کے لیے چندہ کی ضرورت ہے چندہ مانگنا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے ہیں اور ان کے پیرے طریقت پیرے طریقت ان کے رہنما ذرا بتائیں آپ کہ کن کے رہنما کا ذکر ہو رہا ہے کن کے رہنما یہاں پر مولوی عبدالحق کے رہنما کا ذکر ہے اور ان کا رہنما کون ہے ان کا پیرے طریقت کون ہے سر سید احمد خان ان کے استاد ہیں ان کے رہنما ہیں ان کے پیرے طریقت ہیں اور سر سید احمد خان کیا کر رہی ہے وہ علیگرد تحریک اور علیگرد مسلم یونیورسٹی کے لیے کیا کرتے ہیں آپ نے مضمون پڑھا ہے ان کا نائیت کلاس میں یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں آپ کے پیرے طریقت مولوی عبدالحق کے پیرے طریقت ان کے رہنما چندہ جمع کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے عبدالحق کو بھی کو بھی چندہ جمع کرنا چاہیے چندہ لینا چاہیے لیکن وہ کیا کرتے ہیں نہیں لیتے ہیں وہ چندہ جمع نہیں کرتے اب سنے درہ ان کے پیرے طریقہ سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندے اگاہہ کرتے تھے اگاہہ کرنا جمع کرنا مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی ہے یہ کام میرے بس کا نہیں ہے مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام چنانچہ سارے احراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پوری کرتے تھے مزید آگے پڑھتے ہیں مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے نفیس مزاج کا مطلب ہے نفیس مزاج میں نفاست ہونا خوبصورتی ہونا اچھا اچھا مزاج ہونا بہت نفیس آلہ مزاج ہونا اندہ قیمتی کپڑے پہنتے تھے شیروانی ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ ساری عمر ان کا یہی لباس تھا سوٹ پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا سوٹ کوٹ پتنون کو کہتے اس وقت چونکہ انگریزوں کی آمد ہو چکی تھی ہندوستان میں انگریز کیونکہ زیادہ تر سوٹ پہنا کرتے تھے تو ان کے دیکھا تھے کہ بہت سے عدیبوں بہت سے شائروں نے بھی سوٹ پہننا شروع کر دیئے تھے لیکن انہیں نے سوٹ کبھی نہیں پہنا اور نہ کوئی تصفیر ہی ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہو کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا پھل بھی ضرور ہوتے تھے ان کے مقربین قریبی لوگ مقربین سے مراد ان کے قریبی لوگ ہیں قریبی دوست ہیں عزیز رشتدار ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے تو یہ قریبی لوگ جو تھے ان میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ ممبیہ میں ہندوستان کا شہر ہے کسی رئیس کسی بہت بڑے ایک ریاست کے والی نگران اس کو رئیس کہتے ہیں نے مولوی صاحب کی دعوت کی مزمان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں موسم کا پھل ہر موسم کے اپنے پھل ہوتے ہیں جو جیسے عام کو آپ دیکھ سکتے ہیں گرمیوں کے موسم کا پھل ہیں اس طرح ہر موسم کے اپنے پھل ہوتے ہیں لہٰذا کھانا ہتم ہونے کے بعد میزمان نے آواز لگائی فروٹ لاؤ تو ملازمین نے ڈشوں میں برتنوں میں گنڈیریاں لاکر رکھتی گنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گنڈیریاں لاکر رکھتی مولوی صاحب متبسم ہوئے مسکرائے ہسے مگر اپنے میزمان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہستے رہے کہو تم نے کتنے فٹ پھل کھایا مطلب وہ تو لمبائی میں ہے اور تم نے کتنے گز پھل نوش جان فرمایا یا نہیں کھایا عزیز طلبہ یہاں پر ہمارا یہ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اس کے مزید حصے پڑھانے کے لیے اگلے لیکچر میں حاضر حدمت ہوں گے بہت شکریہ والسلام